شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اترا ہمار ہے آج ہم بنا رہے ہیں جی مولی والے پراتھے چلیں جس کے ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو مولیاں جو کہ قدو کش کی ہوں اس کو ہاتھوں سے نچوڑ آٹے کو اپنی ضرورت کے مطابق گون لیں اور اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیں اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کو کس مقدار میں آٹا چاہیے آٹے کو گوننے کے بعد تقریباً تیس منٹ کے لیے ریسپ دیں اب ہمیں چاہیے ایک فرائک پین اور اب اس میں ڈالیں گے مولیاں آنچ ہلکی رکھنی ہے اور مولیوں کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد مکس کرتے رہنا ہے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مولیوں کو مکس کرتے رہے تاکہ یہ نیچے سے لگینا اس طرح کرنے سے ان کا پانی وہ جلدی خوشک ہو جاتا ہے دیکھیں جی پانی خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے تقریباً پانی کو خوشک ہونے میں دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں مکس کریں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر پانی خوشک ہو گیا جی الحمدللہ اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کار لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد اس میں باقی کے مسالہ جاتھ مکس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک حس بے ضرورت حلدی حلدی اس میں تھوڑی زیادہ ایڈ ہوتی ہے سورہ مرش پاوڈر زیرا پاوڈر ون سپون دنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹا ہوا دنیا ایک چمچ ریڈ چلی فلیکس ہاف چمچ اور سبز دھنیا فریش والا یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اب اس کو مکس کر لیں ہمارا مکسٹر ریڈی ہے اس کو آپ دو سے تین دن کے لیے کسی ایٹ ایٹ بوکس میں ڈال کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں اب ان کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بھیل لیں چھوٹے 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 چ کے اوپر مولیوں کا مکشر ڈالیں اور کناروں کو اچھی طرح سے ڈباو لیں روٹی کو بیل لیں تو یہ گرم تبہ کی اوپر ڈال دیں آج ہمارے آئیستہ رکھ رہی ہیں ڈالیں ڈالیں اس کو دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے پکا لیں دونوں سائیڈ سے پکا لیں ہمارا پراتھا ریڈی ہے حمدلیلا جی ہمارا پراتھا ریڈی ہے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو